پرائیم ٹائم بولٹن کے پرائیو جکھیں آردھ سکن اینڈ فٹنس سینٹر بھارت کا پہلاوہ ایک مات کیو اے آئی ایک ریڈیٹڈ سینٹر یو ایس ایف ڈی اے این یوروپین یونین اپرووڈ ایکوپمنٹس آردھ بیلڈنگ مدوبن اودائپور نمسکار میں ہوں ابباس علی ریزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائنٹی ون راجستان نیوز نائنٹی ون کے پرائیم ٹائم بولٹن میں آپ کا سواگت ہے پردیش اور سنبھاگ کی تازت تنین خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں آئیے خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلا ایک بار نظر ڈالتے ہیں ابھی تک کی ٹاپ ہیڈ لائنز پر آئی پیل کرکیٹ میچ میں سٹا لگانے کے آروپ میں یوک جرفتار پلیس نے کار موبائل سہیت کئی سامان کیے زبط دیوار بباد کو لے کر آپس میں جھگڑ پڑے چار سگے بھائی لاتھیوں اور پتھروں سے ایک دوسرے پر کیا حملہ لڑکی بھگانے کے معاملے میں پتی پتنی اور پتر پر لاتھی ڈنڈلوں سے حملہ کرتے ہوئے کیا گائل گائلوں کو اسپتال میں علاج کے لیے کرایا بھرتی اور سمپن پریوار کے یوک نے اپنی ماں پتنی اور تین بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد خود کو ماری گولی نشا چھوڑانے کے نام سے نشا مکتی کیندر بھیجنے کی بات سے ناراض تھا آروپی آئیے بولیٹن کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں رشتوں کو تار تار کرنے والی خبر سے ادھے پور کے گوگندہ میں زمینی ویواد کو لے کر چار بھائیوں کے بیچ میں ہوا ویواد تھانے جا پہنچا ہے دونوں پکشوں کی اور سے معاملہ درج کر آئے گیا ہے بتائے جا رہا ہے گھر کے بیچ میں بنی ہوئی ایک دس فٹ کی دیوار کو لے کر چار بھائیوں کی بیچ میں جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ ان بھائیوں نے ایک دوسرے پکش پر لاتھی بھاٹوں سے حملہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو گھائل کرنے کا پریاز کیا ہے دونوں پکشوں کی اور سے تھانے میں معاملہ درج کر آئے گیا ہے پلیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے دراصل ادھے پر کے گوگندہ تحصیل کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں زمین ویواد کے چلتے یہ چار بھائی آپس میں جھگڑ گئے لاتھی بھاٹا جنگ کے دوران چاروں بھائی گھائل ہوئے گھٹنا کے بعد ایک بھائی نے اپنے تین بھائیوں کے خلاف معاملہ درج کرانے کیلئے تھانے کا رکھ کیا تھا اسی دوران تین بھائی بھی تھانے پہنچ گیا اور چوتھے بھائی کے خلاف معاملہ درج کرائے دراصل چوتھا بھائی اپنے کاکہ کے یہاں گھوٹ چلا گیا تھا اور ان چاروں بھائیوں کے بیچ میں سمپتی کا بٹوارہ بھی ہو چکا تھا لیکن دس فٹ کی ایک دیوار کو لے کر چاروں بھائی آپس میں بھڑ گئے اور معاملہ تھانے جا پہنچا اتنا نہیں چاروں بھائیوں نے چاروں بھائیوں کے بیچ میں ہوئی لاتھی بھاٹا جنگ کے چلتے سبھی لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں پولیس کے پاس موجود یہ تینوں بھائی اپنے ایک بھائی کے خلاف معاملہ درج کرانے کے لیے تھانے پہنچے ہیں بتایا جا رہا ہے زمینی بباد کو لے کر چار بھائی آپس میں بھڑ گئے تھے ان سگے بھائیوں کے بیچ چلی لاتھی بھاٹا جنگ میں سبھی بھائی کھائل ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے سوہن سنگھ منوہر سنگھ اور تخت سنگھ پتا مان سنگھ نے اپنے بھائی امر سنگھ کے خلاف ایک گھر کے بیچ میں بنی ہوئی دیوار کو لے کر آمنے سامنے ہوتے ہوئے لاٹھی بھاٹا جنگ کر ڈالی اسی کو لے کر بات اتنی بڑھ گئے کی تینوں بھائیوں نے امر سنگھ پر تابر توڑ حملہ کر دیا بیچ بچاؤں میں امر سنگھ نے بھی حملہ کرتے ہوئے تینوں بھائیوں کو گھائل کر دیا دنبی روپ سے گھائل ہوئے ان بھائیوں نے امر سنگھ کی پتنی کو بھی چھوٹے آئی ہیں اس کے بعد امر سنگھ نے اپنی پتنی کے ساتھ تھانے جا کر تینوں بھائیوں کے خلاف ریپورٹ درج کرائی اسی دوران تینوں بھائی بھی تھانے جا پہنچے اور امر سنگھ اور اس کی پتنی کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے پولیس کو شکایت کی ہے پولیس نے سبھی کا میڈیکل کروانے کے بعد ریپورٹ درج کرتے ہوئے معاملہ درج کیا ہے اور معاملے کی تفتیش کر رہی ہے اس پورے معاملے کی پیچھے پتایا جا رہا ہے کہ چاروں بھائیوں میں سے امر سنگھ نام کا بھائی اپنے پتا کی ساری سمپتی اپنے تینوں بھائیوں میں باٹ چکا تھا لیکن مکان کی ایک دس فٹ کی دیوار کو لے کر ان تینوں بھائیوں نے حملہ کرتے ہوئے امر سنگھ کو گھائل کر دیا اسی کے چلتے دونوں پکشوں کے بیچ جم کر لاتی بھاٹا جنگ ہوئی اور اس بھاردات کو انجام دے دیا گیا بہرحال دونوں پکشوں کی اور سے تھانے میں معاملہ درج کرا گیا ہے پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے اتنا سارا کلاؤ مد یلو وائٹکس لیکویڈ ڈیٹا جائے کام جلدی اور آسانی سے ہوگا کیمن کم کام میں تم کپڑوں کی لائف بڑھائے آپ کے بجٹ میں آئے وائٹکس ہومز کلین ہومز آئی پی ایل کرکیٹ میچ کے دوران سٹا لگانے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے ادھے پور پولیس نے ابھیان چلا رکھا ہے اسی کے تحت گجرات، ٹائٹنس اور چننی سپر کنگز آئی پی ایل میچ کے دوران موبائل سے آن لائن کرکیٹ سٹا چلانے کے آروپ میں پولیس نے ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے کرکیٹ میچ کے دوران موبائل فون سے آن لائن سٹا چلانے کا یا آروپی ایم پی کالونی سیکٹر نمبر چودہ ہیرن مگری کا رہنے والا ہے اسے پرشو رام چوراہا سو فٹ پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا ہے پولیس نے آروپی کے قبضے سے ایک کار موبائل انی سامان بھی ضبط کی ہے وہیں آروپی کے خلاف معاملہ درش کرنے کے بعد پولیس معاملے کا انہو سندھان کر رہی ہے ادھے پور پولیس دورا کرکیٹ آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کے دوران سٹا کاروبار میں لپت لوگوں کی دھر پکڑ کے لیے ایک ابھیان چلایا جا رہا ہے اسی کے تحت کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے ایم پی کالونی سیکٹر نمبر چودہ ہیرن مگری کے رہنے والے ایک آروپی کو پرشو رام چوراہا سو فٹ پر گرفتار کیا ہے آروپی رتک گاندی پتر چندر پرکاش گاندی کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس سٹے کے لیے کام میں لی جا رہا ہے موبائل اور آروپی کی کار بھی زبط کی ہے اوہدیپورہ اسپی یوگیش گویل کے نردیش پر چلایا جا رہا ہے ابھیان کے تحت کاروائی کرتے ہوئے ہیرن مگری تھانہ آدھیکاری درشن سنگھ اور ان کی ٹیم نے آئی پی ایل گجرات ٹائٹنس اور چننے ہی سپر کنگز کے میچ میں سٹا لگوانے کے آروپ میں رتک گاندی پتر چندر پرکاش گاندی کو گرفتار کیا ہے ایم پی کالونی ہیرن مگری سیکٹر نمبر چودہ کے رہنے والے آروپی کو پرشو رام چوراہا سوفٹ روڈ سے پلیس نے دھر دوبوچا ہے وہیں پلیس نے آروپی کے قبضے سے کار اور موبائل کے ساتھ سٹے کے کام میں آنے والے اپکرن بھی برامت کی ہیں پلیس نے معاملہ درس کر لیا ہے اور اس معاملے میں انو سندان کر رہی ہے اس پوری کاروائی کو انجام دینے والوں میں ہیرن مگری تھانا آدھیکاری درشن سنگھ راتھوڑ سیوکت اپنیرکشک نوال سنگھ ہیڈ کانسٹیبل راجیدر سنگھ کانسٹیبل رام جیلال اور کانسٹیبل نند کشور موجود تھے ساتھی سپیشل ٹیم کے ہیڈ کانسٹیبل اکھیلیش کمار اور وکرم سنگھ کا بھی اس کاروائی کے دوران پورا سیوگرا آئیے رکھ کرتے ہیں بہنسوڑا جلے کا بہنسوڑا میں ایک لڑکی کو بھگانے کا عارب لگاتے ہوئے گائیوں کے کچھ لوگوں نے ایک پتی پتنی اور اس کے پتر پر لاتھیوں اور پتھروں سے حملہ کرتے ہوئے انہیں گھائل کر دیا بتایا جا رہا ہے گمبی رکھ سے گھائل ہوئے ان تینوں لوگوں کو بہنسوڑا کے مہاتمہ گاندی چکت سالے میں بھرتی کرایا گیا ہے جہاں ان کا علاج چر رہا ہے پیڑت کا کہنا ہے کہ آروپیوں کے پریبار سے جڑی ایک یوتی بھاگ آنے کے چلتے کئی بار پریبار کو سپرد کیا گیا ہے یہی نہیں اس کے عوض میں قریب پانچ لاکھ روپے سے بھی زیادہ کی رقم اس پریبار کو چکا ہی گئی ہے لیکن اس کے باوجود جیسے ہی ان کا پتر گھر سے کمانے کیلئے باہر نکلتا ہے یہ یوتی اس کے ساتھ بھاگ چھوٹتی ہے ایسے میں بار بار بیواد کھڑا ہو رہا ہے اور کئی بار پیسے دینے کے باوجود معاملہ سلج نہیں رہا ہے پولیس میں دونوں پکشوں کے اور سے معاملہ درج کرائے گیا ہے پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے مہاتمہ گاندی اسپتال میں علاج کیلئے آئے ہوئے یہ پتی پتنیوں اور پتھر کو گمبیر روپ سے گھائل کرنے کیلئے ان پر لاتھیوں اور پتھروں سے حملہ کیا گیا ہے یہ کہنا ہے پیڑت کا پیڑت پکش کا کہنا ہے کہ شروعات میں ہوئی مارپیٹ کی شکایت درج کرانے کیلئے تھانے جا رہے تھے لیکن اس کی جانکاری یا اس کی بھنک لگنے کے چلتے آروپیوں نے انہیں راستے میں ہی روک لیا اور ان پر پوری طرح حملہ کرتے ہوئے پتھر برسائے اور لاتھیوں سے حملہ کر کر انہیں گھائل کر دیا پولیس نے پیڑت کی اور سے معاملہ درج کرتے ہوئے اس معاملے کی تفتیش شروع کی ہے وہیں پیڑت کا کہنا ہے کہ آروپیوں نے لاتھی اور پتھروں سے ہی حملہ نہیں کیا بلکہ چاکو سے حملہ کرتے ہوئے اس کی پتنی کو گھائل کر دیا پتنی کے ہاتھ پر چاکو سے وار کرنے کی گھائل کر دیا وہیں یوک پر بھی لٹھ سے حملہ کیا گیا ہے جس کے چلتے ہو اس کے سر میں چوٹے آئی ہیں گھٹنا آمہ پورا تھاناکشت کے سجنگڑ گاؤں کی بتائی گئی ہے پولیس معاملہ درج کرنے کے ساتھ اس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے چلو وہ میری پتنی ہے باپوڑی والچن یہ میرا لڑکا ہے پرتھراز والچن ہم گرپے میں نہ رہا تھا کالو روپا آیا میری میچے کو ایک لکڑی ماری وہ اوپر گھل گیا اس کے بعد اس کو لزاو کیا تو اس کا لڑکا پھر آیا درگ کیڑیا اس نے پتھر مارے باری مشکل سے اس کو پڑھ رہا تو ہم نے ساپ کو پھونکے ایڑ ساپ کو ساپ ہی ہمارے گیر پر آکے ہم کو مار رہے ہیں پھر ساپ بولا تم اس کو بیٹ ہو میں آ رہا ہوں اس لڑکوں کو ہم نے چھوڑ دیا اس نے جا کے مانیا کے گھر گیا تو مانیا آیا مانیا اس کا لڑکا وکاس مانیا اور یہ دروپ گڑیا میں آ رہا تھا تھانے میں ریپورٹ کرنی کے لیے روڈ رو کر کے میری کاری کو دکھیل دی اس کو پتھر مارے اور میرے کو لاتھیا ماری میری مشکل کو چپو مارا اس کا آج دھل دیا اس کے سر پر لاتھی ماری میرے کو مارا یہ سوڈ کیا پڑا وہاں سے ان کو بولا گھر چلے جو تو ماتا لیں گے ہم وہاں سے گاڑی کشرتے والا اللہ رہے تھے ڈلو مانیا کے گھر کے پاس آتے ہی پھر سامنے سے کارو روپا نرو کیڑیاں گنگلی کیڑیاں شکنا کیڑیاں ڈیپی کیڑیاں اور ایک اس کی پہوہ آتھی نرو والی سپنا آکے پتھر مارے اور لاتھیا ماری اس کی ماری دادم بنگلی کیاریں جسی سامنے میکنے 5 5 5 5 5 6 ہم دس دین پاندرہ دین مہینہ تک لارکے کو گھر رکھتے ہیں لارکہ مجھدور کرنے گا تو ہمیں گھر سچانگر گرام گرام پانچات گرام تیسی لپا پورا The Scholar's Arena an English Medium Co-Education Senior Secondary School pre-nursery to 12th affiliated to CBSE well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to second standard no school bags, no homework air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms enabling child to speak fluent English ensure the best English speaking environment well-equipped indoor and outdoor game facility school also ensure full security while pick and drop your child The Scholar's Arena English Medium Senior Secondary School Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udhaipur our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madri Link Road, Udhaipur آئیے نظر ڈالتے ہیں آج پورے دن چرچہ میں رہی ایک بڑی خبر پر دراصل ایک پریوار کے پانچ سدسیوں کی ہتیا کرنے کے بعد اس پریوار کے ایک شخص دوارہ خود کو موت کے حوالے کرنے کا سنسنی خیز معاملہ صبح سے سرخیاں بنا ہوا ہے گھٹنا اتر پردیش کے سیتا پرکیے جہاں ایک بیٹے نے پہلے اپنی ماں کو گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا اس کے بعد پتنی کی ہتیا کری اور ہتیا کرنے کے بعد ہتوڑے سے پتنی کا سرخ اچل دیا اتنا ہی نہیں اس آروپیوں نے اس آروپی نے چھت پر سو رہے اپنے تین بچوں کو چھت سے پھیکتے ہوئے تینوں کو موت کی نیند سلا دیا اس کے بعد یہ آروپی گھر سے باہر نکلا اور سب کے سامنے مندوخ اپنی پٹی پر تانی اور گھوڑا دوا دیا گولی لگنے سے اس شخص کی بھی موت ہو گئی ایسے میں اب اس پریوار کا کوئی صدسی نہیں بچائے جو اس کھٹنا کی اصلی وجہ بتا سکے جو یہ بتا سکے کہ اس سنسنی خیز کو واردات کرنے کے پیچھے اصلی وجہ کیا تھی بہرحال بتایا جا رہا ہے کہ آروپی شراب پینے کا عادی تھا پتنی اسے نشا مکتی کیندر بھیجنا چاہتی تھی لیکن پتی کا کہنا تھا کہ اگر اسے نشا مکتی کیندر بھیجا گیا تو اس کی عزت تار تار ہو جائے گی اسی کے چلتے اس نے یہ دونہ قدم اٹھایا اور اپنے ساتھ پورے پریوار کو بھی ختم کر ڈالا اس پوری گھٹنا کو انجام دینے والا آروپی اپنے گاؤں میں ہی رہ کر قریب سو بگا زمین پر کھیتی کر رہا تھا پریوار میں اور خاص کر کے اس شخص کو پیسے کوڑی کو لے کر کوئی کمی نہیں تھی سمپن ہونے کے چلتے اپنی خود کی زمین کے ساتھ ساتھ مورگیج لیوئی زمین پر کھیتی کر کر ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا وہیں پتنی لکنوں میں ہی رہتے ہوئے نوکری کر رہی تھی اور بچے بھی اسی کے پاس رہتے تھے پتنی لکنوں میں ایک انشورنس کمپنی میں نوکری کرتی تھی بچوں کو لے کر وہ لکنوں میں ہی رہ رہی تھی شکروار کی صبح ہی وہ گاؤں آئی تھی اور اسی دن آروپی پتی نے اس جگنی واردات کو انجام دے دیا یوپی کے سیتا پور میں رہنے والے اس یوک نے اپنے پریوار کو ختم کرتے ہوئے خود کو بھی گولی مار کر موت کے حوالے کر دیا گھٹنا کے وقت آروپی کا بھائی اجید بھی گھر میں موجود تھا پولیس اجید سے پوچھتا آج کر رہی ہے وہیں اجید نے بتایا کہ آج صبح گولی چلنے کی آواز سنائی دی تھی اس کے بعد جب وہ کمرے سے باہر آیا تو اس نے اجید کو دیکھا تو اس کے خوش اڑ گئے انوراگ اس کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کمرے میں خود کو بند کر لیا پولیس اجید سے پوچھتا آج کر رہی ہے گھٹنا شینیوار صبح پانچ بجے کی ہے گام والوں نے گولیوں کی آواز سنی تھی اس کے بعد وہ اپنے گھر سے باہر نکل کر آئے انوراگ بندوخ لیے ہوئے گھر کے باہر کھڑا تھا گام والوں کو دیکھنے کے بعد اس نے اپنی کنپٹی پر بندوخ سٹا کر گولی چلا دی ایسے میں وہ بھی موت کا شکار ہو گیا گاؤں کے لوگ اسے روکتے تب تک وہ گھوڑا دبا چکا تھا پہرحال گاؤں والوں نے بتایا کہ انوراگ کے پتا کی موت پہلے ہی ہو چکی ہے گھر میں چھے لوگ رہتے تھے انوراگ کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی اس کے پاس اپنے خود کی قریب پیتالیس بیگہ زمین تھی ساتھی اس نے کانٹریکٹ پر بھی پچپن بیگہ زمین لے رکھی تھی اور لگ بک سو بیگہ زمین پر آدھونک کھیتی کر رہا تھا تین مہینے سے انوراگ کو نشہ کرنے کی لطھ لگ چکی تھی اسی بات کو لے کر پتی پتنی میں اکثر جھگڑا ہوتا تھا پریانکہ اور انوراگ کی ماں اسے نشہ مکتی کیندر لے جانے چاہتی تھی لیکن انوراگ سنگھ کو لگتا تھا کہ اگر وہ نشہ مکتی کیندر گیا تو اس کی بے عزتی ہو جائے گی اسی کے لئے پتنی سے اس کا کئی بار جھگڑا ہو رہا تھا مرنے والوں میں انوراگ کی پتنی پریانکہ تین بچے جن میں ارنا اروی اور آدھوک شامل ہیں ساتھی بانسٹھ سال کی آروپی کی ماں ساویتری سنگھ کی بھی اس حادثے میں موت ہوئی ہے پریبار کا کوئی بھی صدر سے نہیں بچائے جو ٹھیک سے یہ بتا پائے کہ آخر اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا توسیوں کے مطابق انوراگ سنگھ شراب کا عادی تھا اور وہ اکثر مانسک تناؤ میں رہتا تھا پولیس مام لے کی جانچ کر رہی ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں ادھے پور زلے کے گوگندہ تحصیل پر ہائیوے پر ہوئے حادثے سے جڑی خبر سے ادھے پور کی گوگندہ تحصیل سے گزرنے والے گوگندہ پنڈوارا پر ہاتھ سے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں شنیوار کو بھی ایک ایسے ہی حادثے کے چلتے کوئیلے کی بھوسی سے بھرا ہوا ٹریلر پلڑ گیا اس کے چلتے ڈرائیور اور خلاسی کو چوٹے آئی ہیں اور ٹریلر میں بھرا ہوا کوئیلے کا بھوسا پورے سڑک پر بکھر گیا اس کے چلتے کافی دیر تک سڑک پر جام لگا رہا موقع پر پہنچی پولیس نے یاتا یات سوچارو کروایا ہے ادھے پور کے گوگندہ پنڈوارا ہائیوے پر ہوئے ہاتھ سے کی تصویریں شنیوار کیے کوئیلے کی بھوسی سے بھرے ہوئے تیز رفتار ٹریلر کے چلتے انینتریت ہونے کے چلتے بیچ سڑک میں پلٹنے کے بعد یہ خادثہ ہوا ہے پتایا جا رہا ہے کوئیلے کی بھوسی ہائیوے مارک پر بکھر گئی اس کے چلتے وہانوں کا دونوں اور سے جام لگنا شروع ہو گیا تھا وہانوں کی لمبی لمبی قطارے لگ گئی ہاتھ سے کی سوچنا ملنے کے بعد ہائیوے پیٹرولنگ ٹیم اور بڑھگاؤں تھانا پولیس موقع پر پہنچی اور کرین سری مدد کے سہارے ٹریلر کو بیچ مارک سے ہٹانے کے بعد مارک کو سوچارو کرائے گیا پونم فنیچر اکتیس ورشوں سے آپ کی سیوہ میں آفیس، ہوسپٹلز، ہوتیلز، کالیج، کارپوریٹ اور سبھی طرح کے گورمنٹ انسٹیٹیوشنز میں ٹرن کی پروجیکٹس ویسے شک پونم فنیچرز آپ کے لیے لائے ہیں زیرو ڈاؤن پیمنٹ زیرو پرسنٹ بیاج پر آسان بھرن یوجنا گھر کے آنگن سالہ کے سسرال کا ہر کونہ پونم فنیچر کے بینا بٹیا سسرال نہ جائے پونم فنیچرز، ہرن مگری سیکٹر 5 مین روڈ ادھائپور آئیے رکھ کرتے ہیں راج سامنگ زلے کا راج سامنگ میں شنیوار صبح صبح ایک ٹرولی اور کار کی ٹکر سے کار کی ٹکر کے چلتے حادثہ ہو گیا اس حادثے میں کار میں سوار ایک یوک اور مہیلہ کمبی روپ سے گھائل ہوئے ہیں حادثے کے سمائے کار میں لگے ایر بیک کھلنے کے باوجود اس میں بیٹھا چالک اور اس کے ساتھ بیٹھی مہیلہوں کو مہیلہ کو گمبیر چوٹے آئی ہیں دونوں کو کاکرولی اسپتال لے جائے گیا جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے اس ٹریکٹر ٹرولی کو اوورٹیک کرنی کی کوشش اس کار چالک دوارہ کی جا رہی تھی اسی دوران یہ ٹریکٹر کی ٹرولی ایک ڈیوائیڈر پر چڑھ کر پلٹ گئی اس کے چلتے کار بھی پوری طرح ایک شتی گرست ہو گئی اور کار میں بیٹھے ہوئے چالک اور اس کی ساتھ بیٹھی مہیلہ کو گمبیر چوٹے آئیں حادثے کے سمائے کار میں لگے ہوئے ایئر بیک کھل گئے تھے ایسے میں دونوں کی جان ضرور بج گئی لیکن وہ گھائے لوئے اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے حادثے کی یہ تصویریں راج نگر پولیس تھانہ سرکل کے نیشنل ہائیوے آٹھ گومتی ادھے پر فور لائن پر ہوئے حادثے کی ہے شنیوار صبح آٹھ بجے کے قریب ہوئی اس حادثے میں راج نگر سے کیلوہ کی اور جا رہی ہے ٹریکٹر ٹرولی کو کار دوارہ اوٹے کرنے کا پریاز کیا جا رہا تھا اسی دوران یہ ٹریکٹر ٹرولی اور کار کی بھیڑنت ہو گئی اس کے چلتے ٹریکٹر ٹرولی سڑک پر پلٹ گئی اور کار کو بھی بڑی کشتی پہنچی ہے وہیں حادثے میں کار کے ائر بیک کھل گئے اس کے باوجود کار چالک اور اس میں سوار مہیلہ گھائل ہوئے ہیں گھائلوں کو ایک سو آٹھ کی مدد سے آر کے ہسپیٹل پہنچایا گیا جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے وشو کی پہلی نرس کے نام سے مشہور فلورنس نائٹ اینگل کے جنمدین کو انتر راشتری نرسنگ دیوز کی روپ میں منائے جاتا ہے آپ کو بتا دے فلورنس نائٹ اینگل ایک نرس تھی جنہوں نے کریمین یدھ کے دوران کافی سراہنی کام کیا تھا انہیں دی لیڈی ویڈ دی لیمب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ وہ گھائلوں کی علاج کے لیے پوری رات گھومتی رہتی تھی اس کے ساتھ ہی فلورنس نائٹ اینگل کو دنیا کی پہلی نرس بھی کہا جاتا ہے انہوں نے نرسنگ کو ایک ایسے پیشے کے روپ میں استحابت کیا تھا جسے آج بھی سممان کے ساتھ دیکھا جاتا ہے یہی نہیں سب کا ماننا ہے کہ چکستہ کھیتر میں جتنا یوگدان ڈاکٹرز کا ہوتا ہے لگ بگ اتنا ہی یوگدان نرسنگ کرمیوں کا بھی ہوتا ہے کیونکہ آپریشن یا علاج ہونے کے بعد مریض کو سوست ہونے تک نرسنگ سٹاف کی دوارہ ہی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور ان کی دیکھ بھال کے چلتے ہی مریض سوست ہو کر اپنے گھر پہنچ پاتا ہے آپ کو بتا دیں بارہ مہی کو انتر راستری نرس ڈے کے روپ میں فلورنس نائٹ اینگل کا جنمدین منایا جاتا ہے ایسے میں انتر راستری نرس ڈے کی پورو سندھیا پر ادھے پور کے جی بی ایچ گروپ آف ہسپیٹل میں ایک سانسکرتک سندھیا اور رنگا رنگ پرستیتیوں کا آیوجن کیا گیا ویشو نرسنگ دیوست کی پورو سندھیا پر شنیوار کو ادھے پور کے جی بی ایچ ہسپیٹل میں ایک سانسکرتک کارکرم شروع ہوا فلورنس ڈائٹ اینگل کے جنمدین کے روپ میں منائے جانے والے ویشو یا انتر راستری نرسنگ ڈے کے موقع پر ان کی تصویر پر دیپ روجولن کرنے کے ساتھ اس کارکرم کا آغاز کیا گیا اس دوران سبھی نرسنگ کرمیوں کی اور سے گیت سنگیت اور نرتی کی شاندار پرستیتیاں دی گئی جی بی ایچ ہسپتال کے سی ای اوپریشنز پرتم تمبولی یونیٹ ہیٹ دشین شکلا میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر ادھاو سنگھ نے اس دوران اپنا سمبودھن دیا اس کے علاوہ بیڑواس جی بی ایچ جنرل ایمم کینسر ہسپیرل میں بھی کارکرم کا آئیوجن ہوا اس کارکرم میں مکہ اتھیتی میڈیکل کولیج ڈین ڈاکٹر وینے جوشی تھے کارکرم میں مریضوں کے حیط میں شیشت کاری کرنے والے نرسز کو پرششتی پتر اور پاری توشک دے کر سمبانیت کیا گیا نرسنگ ادھیکشک راکیش پاٹک نے سبھی نرسز کو کرتبو نشتہ کی شپت دلائی ادھے پور کے فیلڈ کلپ کے باہار ایک کار سے ایکسیڈنٹ ہونے کے چلتے موت کا شکار ہوئے جم ٹرینر وپن مینا کو شدھانجلی دینے کے لئے سخاریا وشوی دھیالے میں ایک شدھانجلی سبھاکہ آئیوجن کیا گیا اس دوران ادشتھاتا اور چھاتروں دوارہ مل کر وپن مینا کو مالیار پڑھ کر انہیں شدھانجلی دی گئی ساتھی یہ پرند کیا گیا کہ وپن مینا کی موت کے ذمہ دار لوگوں کے خلاف سنگر کریں گے اور ان آروپیوں کو سزا دلائے بینا چین سے نہیں بیٹھیں گے ادھرپر کے سخاریا وشوی دھیالے میں آرٹس کالج کے چھاتر وپن مینا کی کار ہاتھ سے کے دوران موت ہو گئی تھی پیلڈ کلپ سے نکلتی ایک کار کی چپیٹ میں آئے جم ٹرینر وپن مینا کی موت کے بعد سخاریا وشوی دھیالے میں ایک شدھانجلی کارکرم رکھا گیا اس میں ادشتھاتا پروفیسر ہیمنت دویدی دگویجے بھٹناگر اور سیکڑوں چھاتروں نے مل کر مہا ودھیالے کے اسطاف کے ساتھ انہیں شدھانجلی ارپیت کی اس دوران وپن مینا کی تصویر پر مالا پہنا کر انہیں پوشپانجلی دی گئی ساتھ ہی سبھی نے مل کر یہ پرنڈ لیا کہ اس کی حتیہ یعنی ان کی موت کے ذمہ دار لوگوں کو سزا دلائے بینا وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے اس کو لے کر اب اگر آندولن کرنے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے آئیے چلتے چلتے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں ابھی تک کی خاص خبروں پر آئی پی ایل کرکیٹ میچ میں سٹھٹا لگانے کے آروپ میں یوک جرپتار پلیس نے کار موبائل سہیت کئی سامان کیے زب دیوار بیباد کو لے کر آپس میں جھگڑ پڑے چار سگے بھائی لاتھیوں اور پتھروں سے ایک دوسرے پر کیا حملہ لڑکی پھگانے کے معاملے میں پتی پتنی اور پتر پر لاتھی ڈنڈلوں سے حملہ کرتے ہوئے کیا گائل گائلوں کو اسپتال میں علاج کے لیے کرایاں بھرتی اور سمپن پریوار کے یوک نے اپنی ماں پتنی اور تین بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد خود کو ماری گولی نشہ چھڑانے کے نام سے نشہ مکتی کیندر بھیجنے کی بات سے ناراض تھا آروپی تو یہ تھی پرائم ٹائم کی بڑی خبریں ٹی ٹائم میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دیجئے اجازت پوری نیوز نائنٹی ون ٹیم کو اور دیکھتے رہیے نیوز نائنٹی ون راجستان نمسکار پرائم ٹائم بولوٹن کی پرائیو جکھیں ارث سکن اینڈ فٹنس سینٹر بھارت کا پہلاوہ ایک ماد QAI ایک کریڈیٹ سینٹر یو ایس ایف ڈی ای اینڈ 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 اپرووڈ ایکوپمنٹس ارث بیلڈنگ مدوبن اودائپور یہ ہے چینل نائنٹی ون پلاس نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائنٹی ون نیوز نائنٹی ون آواز ہم سب کی